باندھی کوئی زلہ بناوں سروس امان سنگھر سمیتی کی بینر ترے اپکھنڈ کاریالے کے سامنے دھرنا پردیشن لگا تار چل رہا ہے وہ ادھرنے پر بہرور ودھائک بلجی تیادوں نے باندھی کوئی کو زلہ بنائے جانے کا سمرتن کیا ایوان دھرنا سکھل پر آمرن انشن کر رہے پارشد بنیش شرمہ وسوری شاسیبال کو مالا پہنا کر سممان کیا ساتھ ہی مکہ مندری اشوک گہلوز سے زلہ بنائے جانے کیلئے ملنے کا آشواش اندیائی زوران کافی سنکھیا میں لوگ موجود رہے بہت سب کامنا ہے ہمارے ساتھی جو بھوک ہرتال پر دو ساتھی بیٹھے ہیں ویسے میں بھوک ہرتال کا سمر تک نہیں رہتا ہوں کیونکہ میں تو یہ چوڑا داری نیتا ہے ان کی چمری بہت موٹی ہو رکھی ہے تو ان سے کھا پی کے پھر لٹ سے یوں دل رہا کرو آپ دیکھو کیا تھا بھوک ہرتال گاندی جی کے زمانے میں ہوتی تھی ٹھیک ہے جب کیا ہوتا تھا لوگوں میں سمویدنائیں ہوتی تھی اپنے لوگوں میں تو وہ اس لیے کی جاتی تھی کہ اپنے لوگ ایک جھوٹ ہو جائے کہ وہ اپنا آدمی بھوکا بیٹھا ہے اور انگریجوں کے خلاف لڑے اب یہ جو لوگ ہے کلیوگ ہے ان میں سمویدنائیں مرتی جا رہی ہیں اور نیتاؤں کو میں بھولتا ہوں ایک سرگے بجھٹ شتر چلے میں راستان میں بھولتا ہوں سارے ایمینیج کا وجن طول لیا کروں جو بجھٹ شتر میں جائے چھتیس طرح ہے کہ ونجھت پانچ بانچ بار جیمتے ہو جا کر کے جنتا کی مانگوں سے کوئی مطلب نہیں مجھے ایمینیج نے کھا کہ آپ جاؤ گے تو کیا بتا کے آو گے میں کہا آپ کمڑ ہوڑ کے گھی پھی رہے ہیں اور سارے ایمینیج کمڑ اگار کہوں گا تمہارا جا کر کے سب کو بتا کے آنگا اس لیے میں تو اس بات کا سمرتن کرتا ہوں کہ سریر کو اتنا بھی گست نہ دو کیونکہ بیماریاں بھائی کہی ہو جاتی ہیں وہ کرتا رکھیں کہی اب میں ہی دھوڑتا ہوں تو میرا ہی جی جانتا موک